ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی روی اللہ تعالیٰ عن صحابی رسول حضرت عمر ابن خطاب روی اللہ تعالیٰ عن کے گھر تشریف لے گئے ملاقات کے لئے جب گھر گئے وہ تو حضرت عمر فاروق روی اللہ تعالیٰ عن تکیہ پر ٹیک لگائے وہ بیٹھے تھے ایسے کر کے جیسے ہم لوگ بڑھ جاتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی روی اللہ تعالیٰ عن کو جب حضرت عمر روی اللہ تعالیٰ عن نے دیکھا تو فوراں اٹھ کر بیٹھے اور وہ تکیہ جس پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے وہ تکیہ حضرت سلمان فارسی روی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا جب انہوں نے تکیہ بڑھایا تو حضرت سلمان فارسی روی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بے شک اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے بے شک اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے تو حضرت عمر فاروق روی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے ابو عبداللہ یہ حضرت سلمان فارسی روی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے کہنے لگے اے ابو عبداللہ حضور نے کیا سچ فرمایا ہے ذرا وہ حضور کا ارشاد ہمیں بھی تو سناؤ تو حضرت سلمان فارسی روی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حضور کے گھر حضور سے ملاقات کے لیے تشریف لے گیا حضور کی زیارت کے لیے تو حضور بھی اسی طرح تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اٹھ کر بیٹھے اور وہ تکیہ حضور نے میری طرف بڑھا دیا اور حضور نے تکیہ بڑھا کے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اکرام میں اس طرح سے تکیہ بڑھائے گا جو کوئی میزبان اپنے مہمان کے لیے تکیہ اپنا اس کو دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اللہ اکبر میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں صرف اپنے مہمان کے اکرام میں اپنا تکیہ دے دینے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے تو جو مہمان ہمارے گھر آتے ہیں ان کی خاطرداری جو ہم لوگ کرتے ہیں اس پر اللہ ہمیں کتنا عجر دے گا آپ اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس حد اس واقعے کو سننے کے بعد صرف ایک تکیہ بڑھانے پر اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما رہا ہے تو مہمان کا اکرام مہمان کو کھلانا مہمان کو پلانا مہمان کی خاطرداری کرنا اس پر میزبان کو کتنا عجر دے گا آپ اور ہم اس واقعے سے خود اندازہ کر لیں تو حضور نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے مسلمان کے لئے اپنا تکیہ دے دے گا تو دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے یہ ہے اسلام اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ واقعے سنانے کے مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ مہمانوں کا خوب اکرام کرنا سیکھیں اپنے مسلمان بھائیوں کو عزت دینا سیکھیں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا سیکھیں اس واقعے کے شہر ضرور کریں ہر مسلمان تک پہنچائیں تاکہ صحابہ اکرام کے یہ واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سب تک پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ